برک راشی والوں بس ہم آپ سے بھی کوئی اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں گے تو یہ گھٹنا آپ کو مالا مال کر دے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتا رانی کے سچے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سے جائے ماتا دی تین بار لکھئے گا دوستوں یقین کر کے لکھئے گا اور اگلے چوبیس گھنٹے میں ماتا رانی کے آشیرواد سے آپ کی دو ایسے کارے بن جائیں گے جن کے لیے آپ پچھلے کئی سمیسے بھگوان سے بھیق مانگ رہے تھے کہ یہ کارے ہمارا بن جائے آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ پیارا سا لائک آپ کی زندگی سفل بنا دے گا جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ کل سے آپ سبھی کے جیون کال میں یہ گھٹنا ہر حال میں ہو کر رہے گا بس آپ کو اپنے جیون کال میں ایشور کے دیا اس شب سمیہ کا صحیح طریقے سے اپیوگ ملانا ہے اور ان سبھی کے لیے آپ کو کچھ محتوپورن باتوں کا دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ آوشک رہے گا اس لیے آج کے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر ایک بات بتانے والے ہیں جنہیں آپ کو کل سے اپنے جیون کال مین دھیان میں رکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سبھی کا جیون کا ایک نیا سویرہ شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستوں کل ملا کر ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو سچ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی امید سے بھی کہیں زیادہ عدبھت اور آشچر ی زنک ہونے جا رہا ہے اور جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں باتیں آپ کی راشی کے گرہ نقشتروں کا پون روپ سے ادھیان کرنے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو جو بھی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے پون روپ سے ستھے ہوں گے پتھر کی لکیر ہوں گے یہ دوستوں تو اپنے جیون کے سب سے آشچر ی زنک اور عدبھت سچائی سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے بس ارث کیول اتنی سی ہے کہ آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اور اکیلے میں ایک آنت میں بیٹھ کر دیکھنا ہوگا پورے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہوگا دیکھا دوستوں تب ہی آپ کو ہمارے دوارہ بتائی گئی ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی تو چلیے آج کس ویڈیو پرارمب کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ ہیں جائے ماں بھدرکالی لکھنا نہ بھولے ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا آپ کا جیون سندر اور سرل بن جائے گا دوست ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سمائے ابھی آپ کے جیون کال میں چل رہا ہے گرہوں کی کچھ ایسی چال ہے یا یوں کہیں کہ آپ کے جیون کا کچھ ایسا اتار چڑھاو بھرا سمائے ہے کہ آپ کے من میں تھوڑی بے چینی سی بنی رہتی ہے کسی بات کو لے کر آپ کے من میں کچھ نہ کچھ خیال چلتے رہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے من میں کچھ نہ کچھ چنتا ہے گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں حالانکہ ابھی آپ کے جیون میں کچھ برا ہو نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی بڑے اور پورے سمیں کی آپ کو بھوشی میں امید ہے پھر بھی من میں چنتائیں بنی رہتی ہے بے چینی سی بنی رہتی ہے آپ کھل کر اپنے جیون کا آنند نہیں لے پا رہے ہیں اور اپنے من کی جو باتیں ہیں انہیں بھی آپ کسی کو پتا نہیں پاتے ہیں اور یدی آپ ہمت کر کے کسی کو کچھ بتاتے بھی ہیں جو لوگ آپ کی باتیں سمجھ نہیں پاتے ہیں الٹے سیدھے آپ کی باتوں کے مطلب نکال کر پھر آپ سے تمام طرح کی پھل ضرور باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا من اور خراب ہو جاتا ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے تین دنوں میں آپ کے جیون کال میں ایک ایسی گرہ دشا بننے جا رہی ہے آپ کی چنتاؤں کو پورن روپ سے سمابت کر دے گی اور آپ کو ایک وشیش لاپ دلوانے والی ہے بس اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس گرہ دشا کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پھر کچھ آپ کو اپائے بھی کرنے ہوں گے جن دوستوں کے جیون میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے ہی آپ کے جس وجہ سے آپ کی جیون میں جو اسنتولن بنا ہوا ہے آپ کی مانسک استھرتا بنی ہوئی ہے آپ کے جیون میں جو روپے پیسے کو لے کر تناو کی ستھتی بنی ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو کارن ہے کوئی نہ کوئی تو بادھائیں ہیں ان بادھاؤں کو گانا بہت آوشک ہے انیتھا کسی بھی دیوی دیوتا کی کرپا یا پھر کسی بھی پرکار کی گرہ دشا آپ کے جیون میں کوئی بھی پریورتن نہیں لے کر آپ آئے گی یہ دوستوں آپ یقین مانیے کہ ہم جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ بہت ہی کھوچبین کے بعد بہت گہرے ادھیانوں کے بعد آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اس جانکاری کے مادھیم سے آپ اپنے جیون کو پورن روپ سے بدلنے کی کشمتہ رکھتے ہیں بس کرنا آپ کو اتنا ہے کہ چیزوں کو بس اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور ان کا صحیح سنتولن بنانے کی کوشش کرنا ہے دوستوں اپائے اصل میں کیا ہے جب ہم بھوپال کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے جیون کی اورجہ کا صحیح سنتولن بنانے کی کوشش کرتے ہیں باقی سارا کام تو ہماری کرم شکتی کر دیتی ہے یعنی کی جو ہم کرم کرتے ہیں محنت کرتی ہیں پریاس کرتے ہیں اس سے پرابت ہونے والے پرینام باقی سارا کام کر دیتے ہیں بس ہمیں کرنا اتنا ہے کہ اپنے آس پاس کی اور جاؤ کا سنتولن صحیح بنانا ہے کسی نہ کسی وجہ سے یہ سنتولن بگڑ چکا ہے نکاراتمک اورجہ پرویش کر چکی ہے اس نکاراتمک اورجہ کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے باقی پھر آپ کی ہر ایک پوجہ پاتھ کا آپ کو پورا پھل ملے گا ذریعہ کرپا آپ کے جیون میں آ جائے گی اور آپ کی محنت کا آپ کو سمپورن فل پرابت ہونا شروع ہو جائے گا یہ دوستوں بس ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جیون میں کوئی بھی بدلاو راتوں رات نہیں آتے ہیں تھوڑا سا آپ کو گمبھیرتا سے اور دھہریا کے ساتھ کام لینا ہوگا اور کچھ اپائے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے انہیں اپنے جیون میں شامل کرنا ہوگا اب ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور روز آپ کے جیون کو بہتر بنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جانکاری سے بھرپور ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں بس آپ سے اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دکھا کریں اور جانکاری کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں اب ایک بات جو سب سے ادھک مہتوپورن ہے اور آج کا مکھے وشائے ہے وہیں یہ ہے دوستوں کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں ایک ایسی گرہ دشا بننے جا رہی ہے جو کی بہت چمتکاری پرنان آپ کے جیون میں لا سکتی ہے بس ضرورت ہے تو بادھاؤں کو مٹانے کی ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے تین دن آپ کے جیون میں بہت اچھے دن ہونے جا رہے ہیں بہت اچھی اچھی گھٹنائیں آپ کے جیون میں ہونے والی ہیں اور ان گھٹناؤں کے سنکیت آپ کو آج سے ہی جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج سے ہی محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے یا دوست اور سب سے پہلا انتر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ آپ کی مانسکتہ سکاراتمک ہو جائے گی اور آپ کے آتم وشواس میں بڑھوتری ہو جائے گی اور سب سے خاص بات دوستوں کہ آج آپ کی رکی ہوئی پیمنٹ یعنی کی روپے پیسے کو لے کر جو آپ کی کہیں ارچنا رہی تھی وہ سماپت ہو جائے گی اور پیسہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا اب آپ کا سوہباو تو بہت ہی نشچل ہے آپ کسی کے بارے میں من میں کچھ غلط بھاونا نہیں رکھتے ہیں لیکن کوئی آپ کا اپنا ہے جو آپ کی اس بھاونا کا لاب لینے کی کوشش کرے گا آپ کے بھولے بھالے سوہبھاو کا لاب اٹھانے کی کوشش کرے گا تو تھوڑا آپ کو سترک رہنا ہے یعنی کہ آپ سے کچھ مدد مانگے گا حالانکہ آپ کو خوب پتا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بھاوناوں میں بہ کر اس کی مدد کر دیں گے چاہے روپے پیسے سے وہاں چاہے کسی اپنے سنسادھن سے ہو کسی پرکار سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ سوچ سمجھ کر ہی کسی کی مدد کریں اور نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو گرہستیتی ہے یہ تب ہی بگڑے گی جب آپ اپنے جیون میں کوئی غلط قدم اٹھائیں گے ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی کسی قیمتی چیز کے گم ہونے کے آثار بن رہے ہیں کہ تُو کا گوچر آپ کا نقصان کرائے گا کوئی قیمتی چیز آپ کی گم ہو سکتی ہے جیسے کی آپ کا فرض ہے آپ کا موبائل ہے یا آپ کی کسی پرکار کی جویلری وغیرہ تو تھوڑا سا ساوہ دھان رہیں اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھیں دوستوں آپ کے ویعاپار سے سمبندھت بات کر لیں تُو آپ کے ویعاپار میں جو چھوٹی چھوٹی بات ہے اتپن ہو رہی ہے ان بادھاؤں کو آپ بڑی آسانی سے پار کر لیں گے یعنی کی سمسیاؤں کے حل بڑی آسانی سے آپ نکال لیں گے لیکن کارے کی ادھکتہ کی جیسی آپ کو تھکان اوشی رہے گی اور ہلکا بخار بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے گھر کے بڑے بزرگ آپ سے پرسن رہیں گے آپ کے گھر میں شانتی کا ماحول رہے گا بس آپ کو تھوڑا سا اپنی وانی پر سنیم رکھنے کی آوشکتہ رہے گی یدی آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی سے کچھ کہہ سن دیا تو ویوادت ستھیتی اتپن ہونی ہی ہے اور سب سے مہتوکون بات کے آپ کو اپنی چڑچڑی سوہبھاو پر نیانترن رکھنے کی آوشکتہ ہے اناوشک کسی بھی بات پر پرودھ نہ کریں تھوڑا دھہرے کے ساتھ کام لیں اور یہی بات ہم آپ کو آپ کے کاریس تھل کے لیے بھی بولیں گے کہ آپ کو اپنے ویبھار کو تھوڑا سا لچیلا بنانا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت رویہ کو اپنا کر آپ اپنا نقصان کریں گے تھوڑا سا آپ کو سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا اب آپ کو بتاتے ہیں اس مہتوپون یوگ کے بارے میں جو اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں بنے گا آپ کی راشے میں بنے گا اور اس کا آپ کو بہت ادھک لاب پرابت ہوگا وشیش طور سے آپ کی مانسک شانتی کو لے کر اور دوسرا آپ کی روپے پیسے کی سمجھیاں کو لے کر دونوں ہی طرف سے آپ کو بہت ادھک راہت پرابت ہوگی دوستوں یقین مانیے ہمارا پریاس بس اتنا سا رہتا ہے کہ ہم آپ کے جیون سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی سمجھیا کا ندان جوتش کے انسار پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ سمبھو کروا سکے نہ کیول آپ کے جیون میں کوئی سمجھیا سمابت ہو جائے بلکہ انہیں دوبارہ کبھی لوٹ کر بھی نہ آئے تو دھیان سے سنیے جو یوگ آپ کے جیون میں بننے والا ہے اسے ہم کہتے ہیں گز لکشمی یوگ یہ بہت ہی وشیش یوگ ہوتا ہے ہم پچھلے ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں آپ سے چرچا کر چکے ہیں لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا تو ہم پھر سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہی یوگ بہت ادھک شکتی شالی ہوتا ہے اور جاتک کو دھن لاب بہت ادھک کرواتا ہے مانسک شانتی بہت ادھک دیتا ہے بس آپ کو کچھ ساوڈھانیاں رکھنے کی آوشکتہ ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن پھل آپ کو پرابت نہیں ہو رہی ہے منچہ ہی سفلتائیں پرابت نہیں ہو رہی ہیں روپے ویسے آپ کی جیب میں رک نہیں پا رہے ہیں جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں تمام طرح کی اور بھی سمسیائیں کھینچتان اور مانسک پیڑا آپ کے جیون میں جو چل رہی ہیں ان سب کا کارن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا ہے جی ہاں دوستو اس کے اُلٹ آپ کی مانسکتہ بہت اچھی ہے آپ کسی کو جانبوچ کر پیڑا نہیں پہنچانا چاہتی ہیں اور انجانے میں بھی یدی آپ کی ہاتھوں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ من ہی من اس کا پشچا تاب بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کے جیون میں کشٹ پریشانیاں ہیں تو ایسا کیوں ہے سوچنے کی بات ہے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا ہے جو آپ کے جیون میں سرلطہ کو آنے نہیں دے رہی تھی تب ہی ایک کرپا کو آپ کے جیون میں آنے نہیں دے رہی ہے یہ دوست تو اب جب تک آپ اس بادھا کو نہیں کاٹیں گے تب تک نہ تو گرہوں کی چال کا آپ کے جیون پر کوئی پر بھاو پڑے گا اور نہ ہی دیوی یہ کرپا بھی آپ کا کچھ بھلا کر پائے گی یا دوستو بات کر دی لیکن ستی ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے ہم نے کئی ایسے جاتکوں کو دیکھا ہے دوستو جو ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ گرو جی ہم نے جیون بھر ایشور کی آرادھنا کی ہے مانو فری ہے تمام طرح کے کاریہ کیے ہیں یعنی تمام طرح کے ورت اور اپواس پوجہ پاٹ کرم کانڈ آدھی کیے ہیں پھر بھی جیون میں سرلطہ نہیں ہے بڑی وشمتہ ہے بہت کٹھن جیون ہے مشکل بہت بڑی ہوئی ہے کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوست ہم ان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون کے مول میں جانا ہوگا سمسیا کے مول کو مٹانا ہوگا تب ہی آپ اپنے جیون میں سرلطہ لے کر آ پائیں گے جو بھی جاتک ہیں جن کے جیون میں اس پرکار کی سمسیایں ہیں وشیش طور سے پیسے روپے کو لے کر سمسیا دوسرا محنت کا صحیح فل نہ مل پانے کی سمسیا دو سمسیایں مکھے ہیں اسی سے ساری سمسیایں کی شروعات ہوتی ہے ایک سمسیا اپنے پیچھے کئی سمسیاوں کو لے کر آتی ہے تو مول سمسیا آئے تو یہی ہے آپ کے جیون میں روپے پیسے بڑھ جائیں ضرورت کے مطابق آپ کو روپے پیسے ملنے لگے آپ کی ضرورت ہے آپ کے پریوار جنوں کی ضرورت پوری ہونے لگے آپ کو کامیابی ملنے لگے تو آپ کی بہت ساری سمسیایں اپنے آپ ہی سمابت ہو جائیں گے تو اب آپ سمجھئے کہ یہ سمسیا کیوں ہیں ان سمسیاوں کا مول کیا ہے دوستوں مول کےول دو ہی جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے رکشک آپ کے سویم کے رکشک آپ نے شکتیہین کر دیئے ہیں پہلے آپ کو صحیح پھل پردان کرنے کا ذمہ کس کے پاس ہے وہ ہے شنیدیو کے پاس یہ چیز آپ سمجھ لے پھر بات کرتے ہیں آپ کے گھر کے رکشک آپ کے گھر کے رکشک کون ہیں سے دوسرا آپ کی کل دیوی دیوتا ہے تب ہی تو انہیں کل دیوی دیوتا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں آپ کے کل کے پالنہار ہیں تارنہار ہے آپ کے ساتھ انیائے تبھی ہوگا جب کل دیوتا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہوگا کل دیوی کہاں تھا آپ کے اوپر ہوگا نکاراتمک شکتیوں سے آپ کی رکشہ تبھی ہوگی جب آپ کے مطر پوروج خوش تو ہوں گے ہی اوڑ جاوان بھی ہوں گے شاستروں کا یہ ہے ویدھان ہے اب آپ بے شک چاہے مانے یا نہ مانے نکار دیں سچائی کو کوئی دکت نہیں ہے جیون بھر کشت سہنے ہوں گے جیون بھر قرائے سے ہوں گے اور انت میں آپ ہو گھوم پھر کر وہیں جانا ہے کہ کوئی آپ کو بتائے گا کچھ اپائے کرنے کے لیے جس سے مطر آپ کے خوش ہوں گے وہاں جوان ہوں گے اور جیون سے سمسیائیں کٹنے لگیں گے یا دوستوں ہم آپ کی چھوٹی سی گھٹنا بتاتے ہیں آپ دھیان سے سننا کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں کئی لوگ ہمارے پریچت میں ایسے ہیں جو بہت ادھک پریاست کرتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں سفلتائیں کسی کو ملتی کسی کو نہیں ملتی ہیں تو آپ چھوٹی سی گھٹنا سمجھئے کہ ان کا ویعاپار جو تھا انہیں تھوڑا تھوڑا لاب پرابت ہو رہا تھا ٹینشن میں رہتے تھے کہ کیوں محنت کے بعد بھی صحیح پرینام پرابت نہیں ہو رہے ہیں تو اڑ جائے کیسے بدلتی ہے اور چمتکار کیسے ہوتے ہیں اس بات کا پرمان ہے آپ دھیان سے سننا دوستوں گھٹنا بلکل واسطوک ہے سچ ہے تو انہیں کسی نے یہ بتا دیا کہ آپ ایک ابھی چھوٹا موٹا اپنے گھر میں ہون کر لیجئے یہ دوستوں کسی بھی پرکار کا ہون کر لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گھر میں شدھتا آ جائیں گے اب ہون کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کمل گھٹے لیتے ہیں 108 سنکھیا کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ ایک ہاتھ سے تو آہوتی دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے کمل گھٹے سے گنتی پوری کریں گے تو کمل گھٹے 108 انہوں نے لے لیے یہ بات دھیان سے سننا چمتکار ہوتا ہے رات تو رات کوئی مانے یا نہ مانے تو بھی کمل گھٹے لے کر آتے ہیں دکان سے اور انہوں نے کمل گھٹوں کو شدتہ کے ساتھ اپنے پوجہ گھر میں ستھاپت کر دیا اس کے بعد دوسرے ہی دن سے ان کی بکری بہت ادھک بڑھ گئی انہوں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا لگاتار انہوں نے سوچا کہ شاید آج بڑی ہے کل پھر سے کم ہوگی لیکن دوسرے دن بھی ویسی ہی تیسرے دن بھی ویسی چار پانچ دن گزرنے کے بعد پھر ان کے دماغ میں وچار آیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کام تو وہی سب کر رہی ہیں لیکن پپری اتنی اچھی کیسے ہو گئی اتنا ادھک کیسے ہونے لگا تو ویچار کرتے کرتے ان کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید کمل گھٹے کیونکہ یہی ایک الگ کاری تھا جو انہوں نے کیا تھا باقی تو سب جیسے کہ ایسے ہی چل رہے تھے تو کمل گھٹے ایک سو آٹھ لاکر انہوں نے بس اپنی پوجہ گھر میں رکھ لیے اور دیکھئے ماتا لکشمی کی کرپا کی نہ تو انہوں نے کوئی ہون کیا اور نہ ہی کوئی اپائے کیا کچھ بھی نہیں کیا کئول کمل گھٹے لاکر اس ویچار سے کی ہون کریں گے تو ان سے گنتی پوری کریں گے بس اس ویچار سے انہیں لاکر رکھ لیے اور ہون کیا بھی نہیں اور ان کی ویعپار میں بکری کافی ادھک بڑھ گئی آنے کی امید سے زیادہ بڑھ گئی دوستو ہم یہی کہیں گے کہ کتنی بڑھی یا نہیں بڑھی لیکن انہیں بہت اچھا محسوس ہونے لگا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماتا لکشمی سویم ان کے گھر میں پرویش کر گئی اب اتنے چھوٹے سے اپائے سے انہیں اتنا لاب ہو گیا دوستو اب کوئی آ کر یہاں ہم سے کہے کہ اپائے کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو ان باتوں پر وشواس بلکل بھی نہیں ہوتا دوستو ہم نے لوگوں کا جیون اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے لاکھوں کے کرزے چکتا ہوتے ہوئے اپنی اسے دیکھے ہیں جبکہ ان کی کمائی کے کوئی وشیش سادھن بھی نہیں تھے بس انہوں نے کچھ اپائے کریں تو بس دوستوں کو پائے کی ستھتی کو آپ جانیے محنت کریے آپ کو صحیح پھل پرابت ہوں گے تو اب تین جگہ آپ کو وشیش کاریہ کرنی ہے دوستو آپ دھیان سے سمجھنا پہلا شنی دیو ہر انسان جو اس دھرتی پر ہے ہر انسان کے نصیب کا بھاگے کا صحیح لیکھا جوکھا شنی دیو کے پاس ہے اب کوئی چاہے کچھ بھی کہے آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا پھل کیسا اور کتنا پرابت ہوگا کسی کی راشی میں ادھک اور کسی کی راشی میں کم لیکن شنی دیو کا پرابت ہوتا ہی ہے آپ جب تک شنی دیو کو پرسند نہیں کریں گے آپ کے کرموں کا صحیح پھل آپ کو پرابت نہیں ہوگا اور بہت چھوٹا سا اپائے ہے دوستو کچھ بہت بڑا محنت بھرا اپائے نہیں ہے آپ کو شنیوار کے دن پیپل کے یہ ورکش کے نیچے سرسوں کے تیل کا ایک دیپک جلانا ہے بس اتنا سا کر لیجئے شنیوار کے شنیوار اس اپائے کو کریے دوسرا کہ آپ کے مطر پوروج تو نے ارجاوان بنانا بہت ادھک آوشک ہے اب آپ نے شرادھ پکش میں پندرہ دن کا جو شرادھ پکش ہے اس میں شرادھ کرم کر کے اپنے پتر پوروجوں کو بھوجن تو دے دیا لیکن ورش بھر کا کیا پورے ورش بھر کیا اس نے سے کرمکانڈ سے ہمارے پتر پوروج ارجاوان رہیں گے جی نہیں دوستوں ہمیں روز نتی اپنے پتر پوروجوں کو ارجاوان بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی کاریے کرنے ہوں گے تو محنت کچھ خاص نہیں ہے بس سوریہ کو ارگ دینا ہے سوریہ کو ارگ دینا بلکل بھی نہ بھولے سوریودہ سے پہلے جاگے اور سوریہ کو ارگ دیں اور سوریہ کو جو اب آپ دے رہے ہیں اس جل میں آپ کالے تل اوشش ملا لیں اس سے آپ کے پتر ارجاوان ہوتے ہیں اور شام کے سمیں گھر کی دکشن دشا میں ایک گائے کے گھی کا دیپک یا دیپک آپ کے پتر پوروجوں کو ارجاوان بنائے گا شکتی شالی بنائے گا آپ کے گھر کی ہر ایک نکاراتمک ارجا باہر نکل جائے گی تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز پر یعنی مکھے دروازے جو ہے اس کی دہلیز پر بیچوں بیچ ایک دیپک جلائے روز جلائے دیپ جلائے یہ دوستو بہت محنت کا کارے نہیں ہے شدتہ دیکھیں گے آپ کتنی آئے گی آپ کے اوپر میں سکاراتمکتہ کتنی آئے گی یہ جو ستھان ہے یعنی آپ کے گھر کا مکھے دروازے کی جو دہلیز ہے یہ ستھان آپ کی کل دیوی یا دیوتا کا ہوتا ہے یہ دوست تو سمجھو آپ کی مکھے دروازے پر ہی کل دیوی دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ان کا آدر کیا سممان کیا اب آپ کو نہیں پتا کی کون ہے آپ کے کل دیوی یا دیوتا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے دوستو بس آپ کو ایک دیپک وہاں جلا دینا ہے دیپک کی باتی کا مکھ باہر کی اور رکھنا ہے دیپک آگ جلائی ہے اور آپ دیکھئے کی آپ کے گھر میں کیسے کیسے چمتکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہاں کہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا کیسے کیسے آپ کے گھر میں دھن لکشمی کا واس ہو جائے گا اب ماتا لکشمی کے لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ وشیش ودھی ودھان ہم اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اس دھن کا کٹ دھن کی پوٹلی اپنی جیب میں رکھنے کے لیے اپنے جو دھن کا ستھان ہے آپ کے گھر میں تجوری وغیرہ ہے علماری بغیر اس کے لیے تیار کریے اور چمتکار دیکھئے دوستوں یدی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے کہنے سے سات کمل گٹے لا کر اپنے گھر کے پوجا گھر میں رکھ لیجئے ایک لال کپڑے میں لپیٹ کر انہیں اپنے گھر کے پوجا گھر میں بس رکھ دیجئے اور آپ دیکھیں چمتکار کیسے کیسی ہوتی آپ کے جیون میں یہ تو ہو گیا بادھائیں سماپت کرنے کا کرم کی اب ان سے آپ کے جیون میں جو بادھائیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگیں گے سماپت ہونے لگیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرموں کی شکتی پربل ہے آپ کا سو بھاگ جاگریت ہے تو پربھاو راتو رات بھی ہو جائے یا پھر کچھ سمیہ لگے لیکن آپ کو بادھائوں سے مکتی نشچت طور پر پر پرابت ہو جائے گی گز لکشمی یوگ کے لیے آپ کیا کریں گے تو آپ بازار سے ہاتھیوں کا ایک جوڑا خرید کر لائی ہے چھوٹی چھوٹی مورتیاں لے کر آنا ہے یاد رکھنا ہے مورتی مٹی کی ہونی چاہیے یا دھاتو کی ہونی چاہیے انی پرکار کے مٹیریل کی مورتی نہیں ہونی چاہیے جیسے پلاسٹک وغیرہ ہے کہ نہیں مورتی کھوکلے نہیں ہونی چاہیے یادی مورتیاں کو کوکلی مل جاتی ہے تو آپ اس میں مٹی بھی بھر سکتے ہیں اب آپ کو اپنے گھر کی اتردشہ میں ان مورتیوں کو ستھاپت کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ مورتیوں کو آمنے سامنے رکھنا ہے یعنی ان کا مکھے ایک دوسرے کی طرف ہونا چاہیے بس آپ کو اتنا سا کرنا ہے اور آپ کے یہاں جو تلسی ہے اس تلسی کے پاس شام کے سمیے دوستوں دھیان سے سننا ہے شام کے سمیے ایک گائے کے گھی کا دیپک جلا دینا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو دیکھیں گے آپ کتنے بڑے بڑے لاب آپ کو پرابت ہوتے ہیں جیون بدلنے لگے گا اب ایک بات جو ہم آپ کو بتا دیں یہ ہے دوستوں کی آپ کو جیون میں جو بھی سفلتا ہے پرابت ہوگی وہ بہت محنت کرنے کے بعد ہی پرابت ہوں گی اس سنگھرش کرنے کے بعد ہی پرابت ہوں گے لوگ جنہیں آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہوگا لیکن آپ کو سب کچھ کٹھنائی سے ہی پرابت ہوگا لیکن جب ایک بار آپ کو سفلتا ہاتھ میں آجائے گی تو پھر آپ جیون بھر اس کامیابی کا آنند لیں ایسے میں آپ کو ایشور کا دھیان کرنا ہے بھکتی بھاو میں رہنا ہے ستی کا ساتھ دینا ہے اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرنا ہے بس ان سب باتوں کا دھیان رکھئے گریبوں کو بھوجن کرائیے اور دروازے سے کسی کو بھی میں سب کچھ اچھا ہو آپ کو انتی اور ترقی پرابط ہو بس محنت آپ کو کرنی ہوگی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہوگی آستھ وشواس آپ کو بنائے رکھنا ہوگا جیون میں آپ کے سب کچھ اچھا ہو اسی کامنا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائم کالی جائم لکشمی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابط ہوگا ملتے ہیں اگلے جانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائم ات کی